ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مل ٹی حویت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے گھر پہ آپ سینٹائزر جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور انتہائی آسانی سے صرف بیس روپے میں بھی اگر آپ چاہیں تو ایک ہوم میٹ سینٹائزر جو ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو چلتے ہیں اپنی پریکٹیکل کی طرف لیکن سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ سینٹائزر کسی کا آ جاتا ہے بیسیکلی دوستو سینٹائزر جو ہے یہ سینٹائز کرتا ہے ہماری سکن کو یا ادھر آبجکٹس کو ٹھیک ہے سینٹائز کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا تو اس سے ہم سکن کو یا کسی اور آبجکٹس کو ہم صاف کر سکتے ہیں کس چیز سے مایکرو آرگنزم کو کل کر سکتے ہیں یا اس کو ڈکریز کر سکتے ہیں مایکرو آرگنزم کو جو کہ بیماری کا باعث بن سکتے ہیں ہمارے جسم میں ٹھیک ہے دوستو سو ہینٹ سینٹائزر جو ہے موسٹلی یہ یوز ہوتا ہے جیل فارم میں ٹھیک ہے یا پھر یہ یوز ہوتا ہے لیکویٹ کی فارم میں ٹھیک ہے دوستو سو یہ اس کے لئے ریکوائرمنٹس کیا چاہیے ہیں کہ ہم گھر پہ اسے بنا سکیں ٹھیک ہے دوستو تو وہ دیکھتے ہیں جو سب سے پہلی چیز ہے ہمیں چاہیے ہوگا آئیسو پروپائل الکوہل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 99% اگر یہ مارکٹ میں آویلیبل نہیں ہے تو آپ آئیسو پروپائل 91% بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو گلیسرین کی ضرورت ہوگی گلیسرین اگر مارکٹ میں آویلیبل نہ ہو تو آپ گلیسرول یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو گلیسرول کا فائدہ یہ ہے دوستو کہ یہ آئیسو پروپائل تھوڑا سا سکن کو ایریٹیٹ کر سکتا ہے اس گلیسرین کی وجہ سے یا گلیسرول کی وجہ سے وہ ایریٹیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ ڈسٹل وارٹر ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے ڈسٹل وارٹر کے علاوہ ہائیڈروجن پر اکسائیڈ یوز کریں گے اور ایک پلاسٹک کی بوٹل یوز کریں گے جس میں ہم جو سینٹائزر بنائیں گے اسے ہم سٹور کر سکیں اور پھر یوز کر سکیں ٹھیک ہے دوستو سو پروسیجر کیا ہے دوستو سب سے پہلے آپ نائنٹی ایمل ڈسٹل وارٹر لوگے ایک باول میں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہنڈرڈ ایمل نائنٹی ون پرسنٹ یا نائنٹی نائن پرسنٹ آئیسو پروپائل الکوہل ڈال دوگے اسی باول میں جس میں نائنٹی ایمل ڈسٹل وارٹر پریزنٹ ہوگا اور مکس کرو گے اس سپون کے ساتھ اور ون ٹیبل سپون ہائیڈروجن پر اکسائٹ اور ون سپون گلسرین یا پھر گلسرول اس میں ڈالو گے اور ان ساری چیزوں کو آپ مکس کر دوگے اور مکس کرنے کے بعد آپ ہنڈ سینٹائزر کی بوٹل میں اسے ڈال دوگے کیونکہ یہ بن جاتا ہے دیگرمیٹیکلی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے ایک باول لینا ہے اور اس میں آپ نے نائنٹی ایمل ڈسٹل وارٹر ڈالنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باول میں نائنٹی ایمل ڈسٹل وارٹر ڈالا جائے گا اس کے بعد آئیسو پروپائل الکوہل نائنٹی نائن پرسنٹ اگر نائنٹی نائن پرسنٹ نہیں ہے مارکٹ میں تو نائنٹی ون پرسنٹ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ آپ ڈالو گے کتنا ہنڈرڈ ایمل اس کے علاوہ ہائیڈروجن پر اکسائیڈ جو ہے وہ آپ ڈالو گے وہ کتنا ڈالو گے آپ ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد آپ ڈالو گے گلیسرین گلیسرین آپ کتنا ڈالو گے آپ ڈالو گے ون سپون ٹھیک ہے دوستو اور ان ساری چیزوں کو آپ اچھے سے مکس کر دو گے ٹھیک ہے پانچ منٹ کے لیے یا دس منٹ کے لیے آپ اچھے سے اسے مکس کرنا اور مکس کرنے کے بعد آپ کے پاس جو آپ کا ہوم میٹ سینٹائزر ہے وہ تیار ہو جائے گا اور آپ نے اسے سٹور کر دینا ہے اس پلاسٹکی بوٹل میں اور آپ اسے یوز کر سکتے ہو اپنی سکن پر اپنے ہینڈز پر ٹھیک ہے یا اگر آپ ایون موبائل کو بھی سینٹائز کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یا کسی اور اوبجیکٹ کو اگر آپ کرنا چاہو تو اسے آپ آسانی سے کر سکتے ہو اور یہ جراسیم کو کم بھی کر دیتا ہے کل بھی کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ حفاظت یہ پروائیڈ کرتا ہے تینکیو سو مچ دوستو اس شارٹ سی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بولیے گا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تینکیو سو مچ دوستو